اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لیے ٹین ملہ فورٹی ٹو فائی سکسٹی فائیو کے اوپر یہ خوبصورت کارنر کا گھر لے کر آئے ہوں اس ویڈیو میں ہم اس خوبصورت سے گھر کی تمام در ڈیٹیلز دیکھیں گے موڈرن اور لیٹس ڈیزائن آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا بہت ہی یونیک سا ڈیزائن ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے صدہ بہار ڈیزائن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے تمام در ڈیٹیل دیکھیں گے جس میں ہم اس کے پلیننگ کو ڈسکس کریں گے اس کے فلور پلینز کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کورڈ ایریا کیا ہے اس کی کنسٹرکشن کوسٹ کیا آجے گی آج کل ریٹس کیا چل رہے ہیں تمام در ڈیٹیل اس ہاؤس سے لیٹر آپ سے شیئر کروں گا تو ویڈیو کے انٹ تک میرے ساتھ رہے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو ارکیٹیکچر اور سٹرکچر اور ڈرائنگ 3D ڈرائنگ یا انٹیری ڈیزائنگ کروانی ہو تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل میں نے دے دی ہے مال ورہ تو پاکستان ڈیزائن کر رہے ہیں پاکستان جنہیں کانسل سے ریجسٹر انجینئر ہیں آپ کا کسی بھی سائز کا کسی بھی سوسائیٹی میں پلوٹ ہو تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل میں نے دے دی ہے آج ہم یہ خوبصورت سا گھر ڈسکس کریں گے ویورز ٹین مرلک کارنر کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے 42 فٹ اس کی ویڈھ ہے 65 فٹ اس کی لیندھ ہے اس گھر کی تمام داری ڈیٹیل دیکھیں گے ون بائی ون سب سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اس کی پلاننگ سے یہ ہے ویورز اس کا گراؤنڈ فلور کا پلان مین گیٹ وکٹ گیٹ فرنٹ پہ لان دس فٹ نائن انچز کا چیمفر دیا گیا ہے ویو کلیر کرنے کے لیے کار پورچ ہے دو گاڑیاں ایزیلی پارک ہو سکتی ہیں بائک بھی پارک ہو سکتی ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو مر رہا ہے ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج یہ کنیکٹڈ ہیں یہ اس پہ یہاں پہ فرنچ ڈورج جو ہے وہ انسٹال کر کے ان کو سپریشن بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں فر لارجر ویو یہاں سے آپ انٹر ہوں سٹیر لابی ہے یہاں سے اپ ہوں گے آپ اوپر چلے جائیں گے سٹیر کے نیچے آپ کو مل رہا ہے پاورڈر بات فر گیسٹ یہاں سے آپ آگے چلیں آگے آپ کو رائٹ سائٹ پہ مل رہا ہے کچن سرونگ وینڈو کچن کاؤنٹر ڈور ہے اس طرف گلی پانچ فر نوئنج کی ہے فر وینٹیلیشن رینٹ اوٹ کرنا ہو تو بھی پرفیکٹ ڈیزائن ہے کہ یہاں سے آپ اس کو رینٹ اوٹ بھی ایزیلی کر سکتے ہیں یہ آپ لوک رکھیں تو آپ کا پورا یہ گھر پرائیویٹ ہو جائے گا آگے چلیں تو دو بیڈرومز آپ کو مل رہے ہیں ویورز بیڈ نمبر ون اس کے ڈریس اس کا بات یہ ماسٹر سائز کا بیڈروم ہے اور یہ بیڈ نمبر ٹو ہے اس کا سائز بھی بہت اچھا ہے اس کی وارڈروب یہاں بیک ٹو بیک انسٹال ہے اور یہاں پہ اس کا دیا گیا ہے بات بیک سائٹ پہ پیسج ہے پانچ فور ساڑھے چالنج کا اس طرف پانچ فور نوئنج کا اس طرف بھی آپ کو گیٹ مل رہا ہے آپ اس کی پلیننگ کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ بارل ویورز ٹین مرلا فورٹی ٹو بائی سسٹی فائیو کے اوپر گراؤن فلور کا پلین جس میں بڑے ہی اچھے اور وائڈر سائز کے دو ماسٹر ٹائپ کے بیڈرومز آپ کو مل رہے ہیں ویٹ اٹیش بات کچن مل رہا ہے بڑا ہی ہی ہیوڈ کچن ہے اس کے بعد ڈرائنگ ڈائننگ اور بڑی خوبصورت سی اور کھلی کھلی سی پلیننگ آپ کو مل رہی ہے فرسٹ فلور کی بات کریں ویورز تو سٹیرز کے اوپر سٹیرز ہیں اب اوپر ممٹی پہ ڈاؤن آپ نیچے گراؤن پہ چلے جائیں گے یہاں سے آپ اگے ہیں تو آپ کو مل رہا ہے یہ روف خوبصورت سی روف نیچے کار پورش تھا یہاں پہ آپ کو لوبی ہے یہاں پہ نیچے ہمارے پاس تھا ڈرائنگ روم اس پر آپ نے بنا دیا ہے اس کو بیڈروم بیڈروم کے ساتھ یہاں پہ وارڈروب ہے اور اس کے ساتھ اٹیش بات ہے میرے اکثر ڈیزائن میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اگر اس بیڈروم کو ہم نے یہاں سے اپروچ دی ہوتی ہے تو وہ آپ نیچے خود رکھ سکتے ہیں لیکن اس سوچوشن میں آپ یہ بیڈروم نہیں رکھ سکتے یہ آپ اگر رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ رینٹ والوں کو ہی دیں گے اس کے بعد کچن سٹور چاہیں تو سٹور کو ختم کر دیں ایک بڑا ہی کچن یہاں پہ بنا دیں ٹی وی لاؤنج اور بیک پہ اگین دو بیڈرومز ہیں بیڈ نمبر ون بالکنی مل رہی ہے اس کا اٹیش بات اس کی وارڈروب یہاں پہ اڈجسٹ کی گئی ہے بیڈ نمبر ٹو ہے اس کی وارڈروب دیکھیں یہاں خوبصورتی سے اڈجسٹ کی گئی اور یہاں پہ اس کا اٹیش بات ہے اس طرف آپ کو مل رہی ہے بالکنی اور ٹیرس خوبصورت سا جو کہ آپ نے اس کے 3D الیویشنز میں بھی دیکھا تھا یہاں پہ دیکھیں بالکنی اور یہ آپ کو خوبصورت سا ٹیرس مل رہا ہے یہ بڑی خوبصورت سی ونڈو ہے یہاں پہ جو آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے وینٹیلیشن کے لیے سٹیر لابی کے اندر تو یہ ویورز فرسٹ فلور کا پلان جس میں دو بیڈرومز بیک پہ ہیں ویڈ اٹیچ بات خوبصورت سیٹنگ آف وارڈروبز سائٹ ٹیرس بھی آپ کو مل رہا ہے اس کے بعد بالکنیز بھی مل رہی ہے سٹور بھی ہے کیچن بھی ہے اور یہ تیسرا بیڈروم آپ کو مل رہا ہے فرنٹ پر تو یہ خوبصورت سی پلاننگ ہے یہ اس کا فرسٹ فلور کا پلان ممٹی فلور کی بات کریں تو ممٹی فلور سمپل ہے سٹیرز کے اوپر سٹیرز ہیں ایک سٹیر روم ہے اس کے بعد سرونٹ روم یا سٹور ہے اور اس کا بات ہے باقی سارا ایریا آپ کے پاس روف کا ہے جس کو آپ ملٹی پرپس یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرپس کے لیے سولر پینل لگائیں آرٹیفیشل گلاس لگائیں گارڈن بنائیں باربیکو ایریا بنائیں آپ اس کو ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی پلاننگ ہے اوپر ممٹی فلور کی چاہے تو آپ اس پلاننگ کو چینج بھی کر سکتے ہیں دوبارہل اس ڈیزائن کے ساتھ یہ خوبصورت سی چھوٹی سی پلاننگ ہے یہ ویورز آپ نے ساری اس کی پلاننگ کو دیکھ لیا اب اس کی ہم جو ہے وہ کنسٹرکشن خوست کو بھی دیکھتے ہیں یہ اس کی کنسٹرکشن خوست کو دیکھتے ہیں کہ دس مرلے کارنر کا گھر ہے پلانٹ ڈیمنشنز ہیں گراؤنڈ فلور کورڈ ایریا فرسٹ فلور کورڈ ایریا ممٹی فلور کورڈ ایریا تو ٹوٹل کورڈ ایریا تین ازار آٹھ سو پینسٹ سکیر فٹ ہے گریس سٹکچر کورڈ ایریا ریٹ جو ہے وہ دو ہزار پہ تقریباً آپ کو پڑھے گا اگر آپ خود بنا رہے ہیں گریس سٹکچر کی کاؤس جو ہے وہ سین پوائنٹ سیون ملین کے راؤنڈ آپ کو آئے گی کیونکہ یہ دس مرلے سے بڑا گھر ہے اسی طرح فنشنگ کاؤسٹ ہے فنشنگ ریٹ بھی آپ کو دو ہزار پہ پڑھے گا اور فنشنگ کاؤسٹ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو سیون پوائنٹ سیون ملین بنے گی تو یہ آج کل ریٹ ٹیسٹ ریٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور یہ وہ ریٹس ہیں اگر آپ خود اپنا گھر بنا رہے ہیں تو ٹوٹل ایکسپینس کے بات کریں تو پندرہ اشریہ چار چھے ملین کے اندر آپ کا یہ خوبصورت سا گھر ریڈی ہو سکتا ہے ریڈی ٹو لیو ہو سکتا ہے جس میں فنشنگ بھی شامل ہے گری بھی شامل ہے ماربل ٹائل پینٹ وڈ ورک الیمینیم ورک گلاس ورک سیلنگ الیکٹریفیکشن اور تمام تر ایسیسریز بھی اس کے اندر شامل ہیں لیکن یہ اجاد رہے وہ ریٹ ہے اگر آپ خود اپنا گھر بنا رہے ہیں اگر آپ کسی سے بنا رہے ہیں تو ان کا پروفٹ مارجن آپ کو اس میں ضرور ایڈ کرنا ہوگا ہم بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں مناسب ریٹ میں وید مٹیریل ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیزائن اویلیبل ہے آپ کانٹریکٹر سرچ کر رہے ہیں تو آپ کانٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ڈیزائن بنوانا ہو یعنی ڈیڑھ کروڑ پر میں آپ کا یہ گھر ریڈی ہو سکتا ہے تو یہ ویورز اس کا کنسٹرکشن کواسٹ اسٹیمیٹ ہے یہ اس کے ویورز تھری ڈی الیویشنز ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ فرنٹ الیویشن ہے اور یہ سائیڈ الیویشن ہے ان کی مدد سے جو ہے وہاں پینٹ اور ٹائل کے ڈیفرنٹ کمبینیشنز کر سکتے ہیں آپ اس کے مدد سے فنشنگ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ ٹائلز ہوتے ہیں آپ ٹائل پینٹ گلاس الیومینیم یہ چیزیں چینج کر سکتے ہیں ریلنگ چینج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں چینج کر کے ڈیزائن وغیرہ چینج کر کے آپ پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا گھر بننے کے بعد کیسا دیکھے گا آپ کو پہلے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے تو ہر گھر کا اسی طرح تھری ڈی بنتا ہے اور بنوانا چاہیے تاکہ آپ کو پہلے ہی ڈیزائن کا سارا آئیڈیا ہو جائے آپ ایکسپینس کر بیٹھیں وقت ویسٹ کریں اور اس کے بعد آپ کو کمبینیشن اچھا نہ لگے تو اس لئے ہر گھر کا اسی طرح تھری ڈی بنوانا چاہیے تو یہ اس گھر کے تھری ڈی ایلیویشن ہیں فرنٹ اور سائٹ کا تاکہ آپ کا گھر آپ کو بننے سے پہلے ہی آئیڈیا ہو جائے کہ کیسے لگے گا تو یہ ویورز تھری ڈی ایلیویشن ہیں اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویورز آج ہم نے اس خوبصورت سے گھر کی تمام در ڈیٹیل دیکھی اس کی کنسٹرکشن پاسٹ کو دیکھا اس کی پلیننگز کو دیکھا اس کے تمام در فلور پلین دیکھے اور اس کے تھری ڈی ایلیویشنز کو دیکھا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دی جائے گا شکریہ